رسا 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 سامین میں شیخ محمد عمران سیفی آج رد دیومندی کا موضوع لے کر آیا ہوں جس میں تاریخ مسود کی ایک ویڈیو ہے میرے پاس جو مشتاقلی انساری صاحب سے میں نے لیے انہوں نے بھی اس پر جواب دیا ہے میں نے بھی سوچا کہ اس پر مقتصر الگ سے دلیلیں دے کر جواب دینا چاہتا ہوں تاریخ مسود صاحب کی میں چاہوں گا کہ سامین سب سے پہلے آپ تاریخ مسود کی ویڈیو کو سن لے دو منٹ کی ویڈیو ہے سن لے وہ کیا کہنا چاہا رہا ہے پھر انشاءاللہ دل اس پر میں جواب دیتا چلو تو اب پہلے اس ویڈیو کو سن لیں بخشش کا امکان ختم اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہے میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے اور سیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین تو اسٹیشن پہ ہم بیڑھ گئے ٹرین کے اندزار میں تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیڑھ گیا لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے گپ شپ شروع ہو گئی میں نے کہا کدھر کی روانگی کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں میں نے کہا کہا کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار تو کہہ رہے کیا ہوا مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا عبداللہ شاہ غازی صورتوں نہیں مانگوں گا تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں مزار بولتے کیوں نہیں اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے مسجدیں ہیں یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دل ان میں ایک وہ رجل قلبہو معلقم بالمساجد وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ بولتے کیوں نہیں اٹکا ہوا ہو یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اٹکا ہوا ہو اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا تو چڑھتا بھی وہی سے ہے نہیں آری بات جن کو پتا ہوتا ہے یہ جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں اور اس کا عقیدہ مزار سے پکا ہو جائے سامین آپ نے اس تاریخ مصود کی جو ویڈیو ابھی سنی ہے اس میں چند باتیں کہتا ہے جسے میں دورہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں یہ بنیر ہے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مزار پہ جانا بن کر دو اس میں کچھ نہیں رکھا یعنی مزار پہ جانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوگا پھر وہ آگے چل کے ایک پڑھے لکھے لڑکے سے ملتا ہے اس پر یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لئے مجیدیں بنائیے مزار نہیں پھر آگے کہتا ہے کہ مزاروں پر جانے والے اکثر مجیدوں کے نہیں ہوتے مزار پر نہیں جانے چاہے وہاں کچھ بھی نہیں رکھا تو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ مزار پہ جو بھی جاتے ہیں تاریخ مسعود کے بقول وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ نہیں جاتے وہاں پہ جو جن بھوت ہوتا ہے وہ ان پر چڑھتا بھی ہے تو انشاءاللہ ازوزل میں اس تاریخ مسعود کی جہالت کا پردہ فاش کرتا ہوں اس پیڑیو وڈیو میں جو بھی تاریخ مسعود نے کہا ہے وہ کتنی اس نے گستاکے کری ہے میں بتا ہوا گستاکہ الہی منکرہ قرآن شریف گستاکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم منکرہ حدیث منکرہ شریعت عمل مستحب و سنت دیوبندی علماء کا باغی یہ تمام جو لقب ہے یہ تاریخ مسعود کے حصے میں آنے والے ہیں انشاءاللہ تو میں ایک ایک کر کے دلیلیں دیتا جاؤں ہوں اور آپ کو بتاتا جاؤں ہوں تو تاریخ مسعود صاحب کہتا ہے کہ مزار پر جانا بند کر دو وہاں کچھ بھی نہیں رکھا لیکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے میں بتاتوں صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الجنائس حدیث نمبر 977 اور انگلیش ریفرنس کے حوالے سے یہ حدیث نمبر آتا ہے 136 اس میں اس کا ترجمہ جو ہے حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا لیکن اب تم جا سکتے ہو پھر اس کے آگے کہ انہوں نے طویل حدیث بیان کری ہے تو اس حدیث کے محفوم سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت پہ مزار پہ جانے سے روکا ہوا تھا پھر بعد میں خود نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار پہ جانے کی اجازت دے دی اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزار پہ جانے کی اجازت دی تو کچھ تو وہاں حاصل ہوتا ہوگا کچھ تو فائدہ مسلمان کو حاصل ہوتا ہوگا لیکن تاریخ مسعود صاحب کے بقول مہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں نہیں جانا چاہیے تو کیا تاریخ مسعود صاحب اس حدیث کے منکر ہے یا وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگنسٹ ہے یہ سامین آپ تیگر ہیں پھر ایک اور حدیث میں بتا دوں کیونکہ اس نے کہا کہ مزار پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا سمیں مزار میں جو لوگ موجود ہے وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے آئے حدیث سے دیکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو عرر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرے بندے ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا تو مجھے فرضوں سے زیادہ محبوب ہو اور میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور اسے پناہ دیتا ہوں میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد فکرمند نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کے جان لینے میں ہوتا ہوں اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں یہ حدیث بڑی فیمس ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر چیزار ایک سو سیدیس یہ حدیث اور بھی کئی کتابوں میں آئی ہے جیسے ابن اببان میں امام بحقی نے اپنے سنال قبرہ میں وغیرہ میں اس حدیث کو بھی نکل کیا ہے لیکن صحیح بخاری کے حوالہ کافی ہے اس حدیث کے جو متن ہے اس الفاظ پر تھوڑا زور دے رہا ہوں ذہن میں رکھئے گا کہ اگر وہ ان سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں اس الفاظوں پر میں تھوڑا زور دینے کی کوشش کر رہا اور عوام سے گزارش کرتوں کے اسے یاد رکھے تاکہ جب میں آگے دلیلیں پیش کروں گا تب میں دوبارہ اس حدیث پر آوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ حدیث کا کس طرح سے ریفرنس وہاں پہ آتا ہے اور کس طرح سے اشغل اتھانوی کے حوالے سے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ سو یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ تاریخ مسعود جو ہے وہ حدیث شریف کا منکر ہے اور جو حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ گستہ کے رسول بھی ہوتا ہے دوسری عزیز سے تو یہ پتا چل گیا کہ تاریخ مسعود جو ہے وہ گستہ کے اولیاء اکرام بھی ہے اللہ تعالیٰ کے بھی گستہ کے اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنیں لے لی کیونکہ وہ اللہ کے پاس جانے سے وہ منع کر رہے ہیں ان کے دوستوں سے ملنے سے وہ منع کرتا ہے تب دیکھیں اماموں کا عمل جس سے تاریخ مسعود نے کہا ہے کہ پڑے لکھے لوگ مزار پر نہیں جاتے اس نے یہ کہا نا اس ویڈیو میں بڑے لکھے لوگ اکثر مزاروں پر نہیں جاتے انہیں کہاں جانا چھے مسجد میں جانا چھے تو آئیں ہمارے عقیدہ جو سلف کا عقیدہ ہے جو ہمارے امام تھے ان کا عقیدہ ہے جنہیں وہ متفقل ہے یعنی جنہیں ہر کوئی مانتا ہے ان کا کیا عقیدہ تھا امام گزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص کسی مصیبت میں ہو تو وہ قبر والوں سے مدد مانگئے جو روحانی طاقت والے ہوتے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی قبر کے زیارت سے روحانی مدد ملتی ہے اور فیض حاصل ہوتا ہے اور بہت بار جب ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو مصیبتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ حوالہ تفسیر رول مانی سکین پر ذکر ہوگا سامین سو امام گزالی کیا ہمیں سکھا رہے ہیں کیا تعلیم ہمیں دے رہے ہیں اور یہ آج کا مردود دیوبندی وحبی یہ ہمیں عوام کو کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح دوسرا والا الرضا کی قبر پر جانے اور ان کے توصل کے بارے میں امام ابن حبان رحمت اللہ تعالی لیے لکھتے ہیں کہ جب بھی میں کسی مصیبت میں ہوتا تو علی بن مصر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر بچلا جاتا اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا اللہ ان کے دادا پر رحم فرمائے اور اللہ سے کہتا کہ میری پریشانی کو دور کر دے اس شیش کو میں نے اکثر کیا اور اثردار پایا حوالہ ابن حبان کتابوتی کا جلدات صفحہ نمبر چار سو چھپن سے ستاون تو قبر پر جانے سے پریشانی دور ہوتی ہے فیض حاصل ہوا کچھ نہیں ملا ہوتا لیکن یہاں تو کچھ مل رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی کے لیے مسجد ہیں تو یہ واقعہ جو ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد میں جانا چیز تھا لیکن آپ قبر پر گئے وہاں پر جانے کے بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے ان سے پریشانی دور کری تو یہاں بھی تاریخ مسعود کا مو کالا ہوتا ہے میں نہیں کر رہا ہوں حوالہ جو ریفرنس میں نے دیا ہے وہ کر رہا ہے امام شافی اب انہیں کون نہیں پیچھانتا انہیں تو ہر اکل پیچھانتا ہے امام شافی لکھتے ہیں کہ وہ روزانہ امام آدم ابو حنیفارد اللہ تعالیٰ کی قبر کے زیارت کرنے جاتے تھے جب بھی انہیں پریشانی ہوتی تو وہ دو رکعت نماز عدا کرتے اور قبر کے زیارت کرتے تو اللہ کے فضلے سے ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے حوالہ خطیب بغدادی نے صحیح سنت سے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلدیک صفحہ 123 پر اس سے نکل کیا ہے دیکھیں امام شافی کا کیا عمل تھا اور تاریخ مسعود کیا عوام کو سکھا رہا ہے اب آئے آگے حضرت خواجہ مہین اندون چیسی حجمیر رحمت اللہ علی عطائے رسول ہندن ولی آپ کا کیا 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 تھا آپ جب پاکستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف آ رہے تھے تو آپ یہ تو بڑا ہی مشہور واقعہ ایسا تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے حضرت داتا علی حجمیر رحمت اللہ تعالیٰ علی کی قبر کے پاس میں چلہ کشی کر رہا تھا وہاں پہ چلہ ہوا اور وہاں پہ انہوں نے یہ جو شیر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں انہوں نے وہاں پہ مزار پر لکھا اور یہ شیر آج بھی موجود ہے کیا تھا وہ اگر مزار پہ رہنے سے کچھ نہیں ملتا اور وہاں جانا چھوڑ دینا چاہیے تو سید مہین اندون چیسی حسن سنجر رحمت اللہ تعالیٰ علی وہاں پر کیوں گئتے ہیں انہوں نے چلہ کشی کیوں گئتی یہ شیر وہاں پہ انہوں نے کیوں لکھا کیا تاریخ محصود کے جواب دے سکتا ہے یہ عوام کو گمراہ کرنا ہی تمہارا کام ہے جب اتنی دلیلیں موجود ہیں اور جو ہمارے آئیمہ کرام صلح صالحین مزاروں پر گئے انہوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا تو تم کون ہوتے ہو جو عوام کو ان چیزوں سے روکو چلے آگے دلیل کی طرف بڑھتا ہوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں حالانکہ دلیل اتنی ہے کہ تاریخ محصود مر کر مٹی میں مل جائے گا اس کا بیٹا بڑھا ہوا جائے گا پھر بھی ہماری دلیلیں ختم نہیں ہوگئے اتنی ہے لیکن میں نہیں دوں گا میں انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ سیادہ دلیلیں دے کر میں گزروں گا اس کے آگے کی دلیلیں اللہم صحابی مالک رحمت اللہ تعالی آپ آیت کریمہ وَبْتَقُوا الْيَحِ الْوَسِيلَةِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی زیارت کے سبب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ ان کی زیارت اللہ کے علاوہ کی عبادت ہے سراسر گمرائی اور کھلی ہوئی ہلاکت ہے اولیاء اللہ کی زیارت اللہ کے علاوہ کی عبادت کے بارے میں یہ ذکر ہے یہ ہرگز نہیں بلکہ یہ الْحُبُّ فِي اللَّهِ یعنی اللہ کی محبت میں سے ہے کیا ہے یہ اللہ کی محبت میں سے تفسیر صحابی جلدک صفحہ نمبر 245 یہ جو عبارت میں نبی پڑھی ہے تاریخ مسعود پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے یہ گھوم رہا ہے اور یہ کھلی ہوئی ہلاکت تاریخ مسعود کے لئے آئے آگے بڑھتا ہوں شاہ عبدالحق موضی زلوی کیا لکھتا ہے حضرت شاہ عبدالحق موضی زلوی رحمت اللہ تعالیٰ لئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعفائی نے فرمایا کہ قبر کی دعا مقبولیت کے لئے انمول آزمائی ہوئی جگہ ہے حوالہ اشاعت اللہمات جلد ایک صفحہ نمبر 715 اور آپ فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت بالاتفاق مستحب ہے بہتر ہے اشاعت اللہمات جلد ایک صفحہ نمبر 115 پر اور آگے فرماتے ہیں کہ مجد کا احترام اس کی زیارت کے وقت واجب ہے خاص کر بزرگانی دین کا اور عدب کی زیارت ان لوگوں کے مرتبے کے لحاظ سے ضروری ہے جیسا کہ ان کی ظاہری زندگی میں تھا اس لئے کہ بزرگوں کی مدد ان کی زیارت کرنے والوں کے لئے عدب کا اعتبار عدب کے اعتبار سے پہنچتی ہے اشاعت اللہمات جلد ایک صفحہ نمبر 720 پر یہ عقیدہ ہے حضرت شاہ عبدالعق مہدیز دلوی کا اور یہ تاریخ مسعود عوام کو گمراہ کر رہا ہے جھوٹی گانے بتا بتا کر خیر سج بھی ہوگا لڑکے سے ملا بھی ہوگا لیکن جھوٹی باتیں تو نہیں بتانا چیئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دلیل کے امبر پڑے ہیں یہاں پہ کئے قبروں پہ جا کر فیض حاصل ہوتا ہے اور تو اپنی جالت عوام کو دکھا رہا ہے تو ایسے بہت سے واقعات جو ہمارے مدرگانے دین کے موجود ہے تاریخ مسعود نے کہا پڑا پتہ نہیں واللہ وہ عالم خیر اب آئے یہاں تک تو یہ ثابت ہو گیا کہ گھستا کے اولیاء بھی ہے دشمنانِ خداوندی بھی ہے اللہ سے اس کو محبت نہیں ہے اس لئے وہاں جانے سے روکتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں تمام عبارتوں جو گزری اس کا خلاصہ ایک حاصل کلام بتا رہا اب آئے یہ دیوبند کا باگی کیسے ہمیں بتانا چاہ رہا ہوں کتاب کا نام امداد المشتاق تصنیف و تعلیف حکیم علمت اشرف علی تھانوی اور اس کا صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے اشرف علی تھانوی کا علم میں بتا دوں کتنا ہے دیوبند کے نسجی اشرف علی تھانوی کا علم اتنا ہے اتنا ہے کہ تمام ہندوستان کی علم کا علم جو ہے ترازو میں ایک پڑھ لے پر رکھ دو اور اشرف علی تھانوی کا علم جو ایک پڑھ لے پر رکھ دو تا شف علی تھانوی کا علم زیادہ ہوگا تمام ہندوستان کے علم سے مقابلے میں اتنا علم ہے تھانوی کو ایسا یہ کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تھانوی کا علم جو تھا وہ گھدے کی طرح تھا سور کی طرح تھا جانور پاکولوں کی انسانوں کی طرح تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے کون میں مرتا فقیر مرتا نہیں صرف ایک مکان سے دوسرا مکان میں انتقال کر جاتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہیر میں میری ذات سے ہوتا تھا فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا ہے جو حالت حیات میں اٹھایا تھا تو سامینی سپارے صاحب گوھر کرے کہ حیات میں جو فقیر یا ولی سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہی فائدہ بعد افاد بھی ہوتا ہے بقول شفلی تھانوی کے تو اگرچہ آپ حیات میں کسی ولی سے کہے کہ مجھے اولاد نہیں ہوتے اگر وہ آپ کو اللہ سے دعا کروا دے وہ آپ کی اللہ سے دعا کروا دے آپ کو کوئی تعوید وغیرہ دے دے تو بعد افاد اسی ولی سے مانگو گے تو وہی فائدہ حاصل ہوگا جب وہ ظاہری زندگی میں دیتا تھا یعنی اگر میں مزار پہ جا کر کہہ دوں کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو جو مزار والے حضرت ہے وہ اللہ سے دعا کریں گے اور مجھے اولاد ہو جائے گی بقول شفلی تھانوی کی عبارت کے میں نہیں کہہ رہا ہوں اب اسی کتاب امداد المشتاقی صفحہ نمبر ایک سو پندرہ بلکل چار صفحہ تاگے یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک مرید تھا بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیو کا محتاج ہوں کچھ دستگیری فرمایا حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھا آنے روز ملا کریں گے ایک مرتبہ میں ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا وہ شخص بھی حاضر تھا اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز روپے قبر سے ملا کرتا ہے دیکھئے مزار پہ تاریخ مسئل کو تو کچھ نہیں ملا مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ مزار پہ گیا ہوگا تاریخ مسئل تو اس کو بہت ڈنڈے پڑے ہوں گے آگیت گناہ گار ہے خطا گار ہے دیوبند یہ الٹے چیزیں سکھاتا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں ملا لیکن دیوبند کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ ہوا جاتا تھا اس کا مورید تھا اس کو دو آنے یا آدھا آنے ملا کرتے تھے پیسے ہی ملا کرتے تھے تو اسے تو یہ حالتہ وہاں سے قبر سے فیدہ حاصل ہوتا تھا اس طرح سے اور بھی واقعہ تھے قبر سے کچھ نہیں ملتا ہوا جانے کا لیکن دیوبند کے مزاروں سے پیسے وغیرہ پرابر مل جاتے ہیں ایک اور دیوبند کا عقیدہ میں اب نہیں ہوتی یہ بات الگ ہے اب نہیں ہوتی یہ بات الگ ہے لیکن اس وقت میں ہوا کرتی تھی حوالہ میں بتا رہا ہوں کتاب حکیم اللہ حکیم اللہمت صفحہ ون نائیٹی سیون پر لکھا کہ کسیدہ وہی اکتیار کیا کہ مزار رشیدیہ پر بھی فاتحہ خانی ہوتی چلی یعنی جو مزار رشیدیہ پر وہاں پر فاتحہ خانی ہوتی تھی دیوبند فرقے میں ان کو مزاروں سے بہت کچھ ملتا تھا لیکن لیکن کسی اور کو نہیں ملے گا یسی بھی نہیں ملے گا یہ وہاں جائیں گے اور یہ اپنی کتابوں میں لکھیں گے بھی لیکن تم کو یہ کہیں گے کہ وہاں کچھ نہیں ملتا وہاں مات جانا اسی طرح سے دیوبند کے بیش امار حوالے موجود ہیں بیش امار حوالے موجود ہیں فیلڈر تو اتنی ہی کافی ہے اتنی ہی کافی ہے علمی دلائل کے اعتبار سے باقی اگر کسی کو ذوق اور شوق کو پڑھنے کا تمہیں اسے کتاب کے ہم دیتا ہوں وہ جا کر کتاب لے انشاءاللہ آن لائن پی ڈی ایف بھی ملتا ہے اسے پڑھے کتاب کا نام ہے پہلی کتاب ہے ہکارت اولیہ اور دوسری کتاب ہے جمال اولیہ یہ دو کتاب کے نام ہے اس کو لکھنے والا خود اشفالی تھانوی ہے اس کو پڑھے اس میں اس کتاب میں بھرپور مواد موجود ہے کہ یہ جب قبر پہ جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ ان کے بزرگانی دن کے ساتھ کیا واقعات گزرے کیا ہوا کیا نہیں وہ تمام چیزیں آپ کو حقات پڑھنے مل جائے گی تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ دیوبند یہ دو مو والے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو پہلے کچھ اور بتاتے ہیں پھر دوسرے کچھ اور بتاتے ہیں حاصل کلام میں بتاؤں اس ویڈیو کا یہ ہوا کہ اگر مزار پر جانا نہیں چاہیے کیونکہ وہاں کچھ نہیں رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حکم کیوں فرمایا پہلا بعد نبی صلی اللہ علیہ بقول تاریخ مسعود کے اماز اللہ کیا یہ صرف پڑے لکھے نہیں تھے جو مزار پر گئے اور بقول تاریخ مسعود کے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ سے مانگنے کے لئے مسجدیں ہیں مزار نہیں تو مزار پر کیوں گئے یہ آنے جانے کا حکم کیوں ہوا بقول تاریخ مسعود کے ان لوگوں نے پھر مسجدیں بھی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ تاریخ مسعود نے ویڈیو میں کہا کہ اکثر لوگ مسجدیں نہیں جاتے ہیں اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ بقول تاریخ مسعود کے ان میں سے کتنوں پر جن چڑے لبھوٹ چڑھتے ہیں یا چڑھے تھے یا چڑھتے تھے جیسا کہ اس نے ویڈیو میں ذکر گیا تو جہالت کی انتیاب پار کرتے ہوئے تاریخ مسعود نے اور ان سب سے یہاں معلوم ہو گیا کہ تاریخ مسعود جو ہے وہ گستا کے علاہی ہے منکر قرآن ہے گستا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکر حدیث ہے منکر شیرت عمل مصطبع سنت ہے گستا کے اولیاء دیومندی علماء یہ باغی ہے ایسے شخص پر میں لانت کرتا ہوں اگر یہ اپنی باتوں سے رجوع نہ کرے اس بات پر تو اور میں تمام ہم سے گزارش کروں گا کہ تاریخ مسعود اور ان جیسے لوگوں سے انہیں دیوبندی اور وہاں پر سے دور رہے اگر آپ کو کسی بھی چیز میں پریشانی ہوتے تو سننی علم کے پاس جائیں وہاں سے وہاں رجوع کریں اور ان سے رابطہ کریں اور وہاں سے علم حاصل کریں ایسے لوگوں سے بچے اللہ تعالی سے میں دعا کروں گا کہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے اور تمام دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے پہنچائیں اور بیل اکن بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہمارے نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو سب سے پہلے ملیں اور آپ سب کے علم اضافہ ہو ہمارے چینل کو خوب سپورٹ کریں ممائلینہ علی البلاغ المبین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ